آنے کی ضرورت نہیں ہے بلے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ کب اس الیکشن کا کروانا ہے اور کیا حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ آتا ہے اس کے چند گھنٹے کے بعد جب اسی خواہش کا اظہار جو ہے وہ حکومتی اتحاد پارلیمان کے اندر کرتا ہے مطلب وہاں سے خواہش کا اظہار کیا گیا اور جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑا ایک حسن اتفاق ہے ضرور بہت پہلے اس کے پر سوچ بچار کی ہوگی الیکشن کمیشن نے لیکن حسن اتفاق دیکھیں کہ چند گھنٹے کے بعد اس مطالبے کے فیصلہ آ گیا کہ آٹھ اکتوبر کو ہم نے فیصلہ کرانا ہے الیکشن کرانا ہے صوبائی اسیملیوں کا اب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے نہ سپریم کورٹ کی ادایات کے مطابق ہے تو ابھی چیرمن امران خان صاحب نے مشاورتی اجلاس بلایا تھا اور اس مشاورتی اجلاس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ فیصلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلا فیصلہ تو یہ کیا گیا کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر ہماری کل انشاءاللہ کل ہی پٹیشن دائر کر دی جائے گی علی زفر صاحب اس پٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس پٹیشن کے اندر یہ استدا کی جائے گی کہ یہ جو فیصلہ جو غیر آئینی بھی ہے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے بھی منافی ہے اس کو سیٹسائٹ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے الیکشن کے جو پہلے تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے صدر پاکستان نے اعلان کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہی تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن کروایا جائے خیبر پختون کہا کہ گورنر نے تو لگتا ہے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شاید پاکستان کے پہلے شخص بنے جن کے اوپر آرٹیکل سکس کا ایک کامیاب مقدمہ بنایا جائے اور اس میں سزا دی جائے اور انہوں نے فوضہ طور پر آئین کی احکامات ماننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تو آج سے دو دن پہلے ہم سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت کا مقدمہ گورنر خیبر پختون کہا کے خلاف پہلے ہی دائر کر چکے ہیں تو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو بھی سنے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا جو جلسہ ہو رہا ہے جس کی منظوری جو ہے لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے اور جس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں پچیس کی رات کو اور چھبیس کی صبح سہری تک وہ انشاءاللہ جلسہ چلے گا منارے پاکستان میں اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اس تاریخی موڑ کے اوپر وہ جو جلسہ ہونا ہے وہ بھی انشاءاللہ تاریخی جلسہ ہوگا اور بہت بڑی تعداد کے اندر پاکستان کے شہری خاص طور پر لاوری جو ہیں انہوں نے وہاں پہ پہنچنا ہے اور اس جلسے کے اندر باقی تمام باتیں جو کی جائیں گی وہ تو ضرور کی جائیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آئین کی دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار بھی کیا جائے گا اور تحریک انصاف باقی پاکستان کی طرح مکمل طور پر اپنے آئین کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے کہ جج سائبان جو انہوں نے فیصلہ آئین قانون کے مطابق کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد جو ہے بہت بھاری اکثریت جو ہے وہ آئین کے دفاع کے لیے ان کے پیچھے کھڑی بھی ہے تو انشاءاللہ دوسرا جیسے میں نے کہا کہ اس جلسے کے بارے میں بات کی گئی اور چیرمن صاحب نے ہدایات دیں کہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کو بہر مزید تیز کیا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا چیرمن صاحب نے ہدایات دیں ہیں ہمارے سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ پیر کے دن جو جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمان کا اس جوائنٹ سیشن کے اندر بھی شرکت کی جائے گی اور بھرپور طریقے سے طریقہ انصاف کا موقف رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ جو کیا جا رہا ہے اس وقت جو پوری کوشش کی جاری ہے آئین سے انحراف کرنے کی اس کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جائے گی تو پارلیمان کا جو فورم ہے وہ پارلیمان کا فورم بھی ہم نے بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں مجھے چیئرمن صاحب نے کہا ہے کہ تمام تحریک انصاف کے جو خواہش مند ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہوئے ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ان کو ٹکٹ ملے گا اور سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ بلے کا نشان انشاءاللہ تعالی اس سبائی اسیمبلی کے الیکشنز کے اندر کامیابی کی زمانت بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے مدد سے تمام لوگوں کو یہ ہدایہ جاری کی جاری ہیں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی آپ نے بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں کے اندر کام جاری رکھنا ہے ہمیں مکمل طور پر یقین ہے اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت کے اندر بھی جو ہے وہ یہ آئین سے انعراف نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جلد فیصلہ آئے گا کہ جو اعلان کر دیا گیا ہے جس تاریخ کا اسی تاریخ کو یہ الیکشن کروایا جائے گا اس لیے کسی صورت میں آپ نے اپنی کیمپین نہیں روکنی ہے تو یہ فیصلے تھے اب میں فواد چودری صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سے جڑے بے دوسرے معاملات خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں اور عبران خان صاحب کے اور جو ہماری کیمپین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو مزید اب آتا ہے اچھا جی بسم اللہ نہیں نہیں وہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے تھوڑا یہ کہ کمرہ چھوٹا ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ فون آتا تو یا بات کر رہے ہوتے تو یہاں تک آواز جو ہے وہ آتی ہے اچھا جی جو فیصلے ہیں اس کے بارے میں تو حضرت عمر صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں اور سب سے بڑا فیصلہ تو یہی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کا جو کل کا قدم ہے تئیس مارچ کو جو آج یوم پاکستان کے دن جو ہمیں توفہ دیا گیا آئین کو توڑ کے آئین کو پامال کر کے ہم اس اقدام کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور کل انشاءاللہ اس سلسلے میں جو پٹیشن ہے وہ فائل کر دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جو بارز اسوسییشنز ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے آپس میں بھی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہے لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور اس سمیے تقریباً چھانویں بار اسوسییشنز ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے اور گکلا کی جو بھی تحریک چلے گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے لیے ویسے تو ہے نا ہمارے ہیں وہ کہہ دے نا چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے لیکن انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک طرف جہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مایوسی ہوئی ہے دوسری طرف ایک امید کی بھی کرن جاگی ہے اندھیرہ اتنا ہے کہ اس کے بعد سورج نکلنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور انشاءاللہ سورج نکلے گا پاکستان کے عوام مقتدر اعلیٰ ہوں گے جس طریقے سے یہ معاملہ چلائے گئے ہیں اور جس طریقے سے وزیر قانون اور ریٹورنی جنرل ہیں انہوں نے باہر نکل کے کہا اندر پانچ رکنی بینچ سماعت کر رہے ہیں باہر نکل کے انہوں نے کہا نہیں وہ چار تین سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا بھئی وہ دو روحیں تھی جو آپ نے ڈال دی تھی وہ کہاں سے آگئے تھے اس کے بعد کوئی ریویو فائل نہیں کیا سپریم کورٹ میں کوئی نظر سانی نہیں کی کل جب یہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی کوئی آل کھول قرارداد آئے گی کہ یہ ٹیررسٹ ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں تو ہم اپنا سوچ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی کوئی لے کے آئیں گے وہ پتا چلا ہم تو ایجنڈے میں ہی نہیں ہیں یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے لیے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا آپ دیکھئے اس سے پہلے میں آپ کو چند واقعات جو ہیں وہ یاد کرانا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپریم کورٹ کے اوپر فیزیکل حملہ ہوا ہے اور وہ کرنے والے کون تھے یہی جو اس وقت اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی ایسے جج کو فون کال ٹیپ ٹیپ ہوئی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ میرے خلاف جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو پانچ سال سزا کم ہے سات سال ہونے چاہیے اور وہ بھی کرانے والے یہی تھے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک ہی بار اسمبلی بہال ہوئی کسی وزیراعظم کی ڈشمیس ہو کے اور وہ نواز شریف کی اسمبلی تھی اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار زمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ملی تھی بغیر اپیر ہوئے اور وہ حمزہ شواز کو ملی تھی اتوار کے دن جب نیاب نے چھاپا مارا تھا پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بار سپیکر کی رولنگ کال ادم قرار ہوئی ہے جو کاسم سوری کی تھی اور جس کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہوئی ہے یہ حکومت آج جن ججز پہ تنقید کر رہی ہے میں یاد کرانا آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ پانچ رکنی بینچ جس نے کاسم سوری کی رولنگ کو کال ادم قرار دیا اور جس کے نتیجے میں شہباز شریف وزیراعظم بنا اس میں اس ججز کے نام لے رہے ہیں وہ تین ججز اس بینچ کا حصہ تھے آج انہیں چیف جسٹس سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے آج انہیں سپریم کورٹ کے باقی سینئر ججز سے جو ہے وہ بڑی تکلیف ہو گئی ہے اور اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ جیس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ آٹھ دن آگے ہو گیا اور آج یہ ہمارا جو وزیر قانون ہے جو میرا خالہ اس نے تو جتنا یہ ان کو جو میرا خالہ ہے جو ہمارا آزم تارد صاحب کو اپنا نام ڈیولز ایڈوکیٹی رکھ لینا چاہیے شیطان کے وکیل ہو گئے ہیں یہ تو اچھا خاصا آدمی تھا حکومت جوائن کرنے سے پہلے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا اور دیکھئے ایشو یہ ہے آپ کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے کیس فائل کرنا ہے آپ کو اس کیس کے اپر اپڑیکشن ہے آپ نظرحسانی لے کے آتے ہیں نہ انہوں نے کوئی نظرحسانی کی نہ کچھ کیا اور آج پورا پاکستان یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر پانچوں میمبر جو ہیں ان کے اوپر آرٹیکل سکس کا کیس ہونا چاہیے اور اس کو ہم انشاءاللہ یہ بھی وہ پانچ چھے لوگ ہیں جس طرح حصد عمر صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوا لیکن یہ پانچ چھے اب ہمیں سیولین مل گئے ہیں ان پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انہوں نے جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے پہلی بار کسی گورنمنٹ نے آگے جہاں چوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی باری یہ ہوا ہے کہ سیولین گورنمنٹ نے اس طرح کا غیر آئینی اور آئین کو یسعب کرنے کا اقدام کیا ہو تو کل ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جلسہ ہمارا انشاءاللہ ہفتے کی رات کو جو اب اس اقدام کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ وہ شروع ہوگا تراوی کے بعد اور سہری تک جو ہے وہ جلسہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اس کے ذات عمران خان نے کل جو گفتگو کی اور آپ کے سامنے رکھی جس میں انہوں نے اپنی جان کو جو درپیش خدشات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے اور عمران خان اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوگی قاتلانہ حملہ ہوگا اور اس کا الزام ایک مذہبی جو شدد پسند ہے اس کے اوپر لگا دیا جائے گا عمران خان نے اپنے جلسوں میں یہ بات پریڈکٹ کی تھی اور وہی ہوا اب پھر عمران خان ایک جو ہے وہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو سازش ہے وہ بے نکاب کر رہے ہیں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے ایک جی آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے عمران خان کے ان معاملات کو دیکھنے کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے اور اگر پنجاب حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے اور ایک سیریس اس کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم اپنے خدشات جو ہیں وہ جی آئی ٹی کے ساتھ شیئر کریں گے ہمیں امید ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بنے گی اور جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آگے لے کے اس کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ پوری قوم انتخابات کے لئے تیار ہے تیس اپریل کو پنجاب کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اس لیے ہونے ہیں کہ آئین میں اور سپریم پورٹ کے فیصلے میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بھرپور عوامی اور جو سیول سوسائیٹی کی مہم ہے اس کے لئے تیار ہیں پاکستان کے آئین کی حفاظت دو قوتوں نے کرنی ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام نے آج پوری قوم پاکستان کی سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے میں سپریم کورٹ کے ججز سے اپیل کرتا ہوں آئین بچانا آپ کا فرض ہے اسی مقصد کے لئے آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں کوئی اور آپ کا کام نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں آپ کے اوپر بہت دباؤ ہے آپ کو بلاک میل کیا جا رہا ہے آپ کے اوپر ایک پوری مہم چلائی گئی ہے اس وقت ہمیں پتا ہے جس طریقے سے ججز کو بلاک میل کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج آج تاریخ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور وہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے پاکستان کے عوام سے مل کے اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کروڑوں لوگ آج پاکستان کی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے کھڑے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ بھی کچھ نچک دکھانے کو تیار ہے دوسری طرح جو مذاہرات کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اب کیا آپ کا سٹانس ہے اور آپ نے عمران خان کی سکیورٹی کی بات کی زمان پر کی باہر جو ہے اس وقت جو حالات ہیں کہ کارگونی سکیورٹی کا انجام دے رہے ہیں وہ بھی ڈنڈے وغیرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے سکیورٹی کی کہ کوئی تیسرا فریق اس میں سے فائدہ اٹھا لی اس حوالے سے بھی کیا اقدام آدھا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن عصد عمر صاحب نے اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ جب مذاکرات کی بات ہو ہم تو تیار ہیں اس کے بعد سیول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی بلکل ضرور کیجئے اور الیکشن کے اوپر گفتگو کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں ہم اب بھی تیار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کچھ بھی کرنا چاہتی ہے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتی ہے اور اگر آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے لیکن جو پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے ایس او پی تیار کیے تھے اس کے مطابق کچھ اس میں پیشرفت ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ وہ آگے بڑے گی اور اس طرف چلے گی لیکن انہوں نے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے یہ جو کل ایک جو ہمارا جو زمان پاک کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا ہم نے پرچہ جو ہے وہ دے دی ہے وہ قضبہ سیشن کورٹ میں اس کی ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ملے گا اور زلہ شاہ کے اوپر جو پرچہ ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی چلے گا فواسط کے اوپر آئیے گا ابھی جی ایٹی جی ایٹی سے بنائے گئی ہے اور کمیشن تسکیل دیا گیا ہے کیا عمران خان کوئی اس جی ایٹی کے سامنے پیش ہوں گے تو انیمیسٹیگیشن کے لیے آتے گا آپ کے پاس یا جی ایٹی کو زمان پار کانا ہوگا ایٹی کیشن کے لیے دوسرا آئی جی اسلام آباد کو تمگہ شجاعت دیا گیا اور صدق صاحب نے ان کو تمگہ لگایا جبکہ اس کے اوپر تو عمران خان صاحب کے بہت تفوتات ہیں اسلام آباد کے آئی جی صاحب کو پتہ نہیں کین خطبات کے اوپر تمگہ دیا گیا ہے جو اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بے گناہ کارکنوں کے گھر پہ چھاپے جا کے املاک کا نقصان بچوں کے اوپر تشدد کسی کے والد کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کسی کے گھر کے مناظمین کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اس وقت سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ گرفتار کر کے انہوں نے حوالات میں بند کیے میں ہیں اگر اس کو شجاعت کہتے ہیں تو چلیں پھر شجاعت کا کوئی بنتا ہوگا تمگہ ہماری ذہن کے اندر شجاعت جو ہے مختلف چیز ہوتی ہے جہاں تک آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی دیکھیں جو انفرمیشن ہے اگر وہ واقعی میں پہلی شرط ظاہر ہے یہ ہوگی اصولی طور پہ جس طرح فواد نے کہا یہ خوش آئند بات ہے کہ ذمہ داری بنتی صوبائی حکومت کی یہ کوئی تحریک انصاف کے ورکرز کی ذمہ داری تو نہیں ہے سیکیورٹی فرام کرنا تو اگر وہ اس ذمہ داری کو اب پہلی دفعہ اس کا احساس ان کو ہو رہا ہے اور اس کے اندر وہ انویسٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں پوری ہم ان کو مدد فرام کریں گے لیکن یہ ظاہر ہے اس کے اندر ضروری ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بنے وہ کمیٹی بنے ایسے لوگوں کی جس کے اوپر لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی میں یہ حقیقی طور پہ تحقیقات کے لیے بنائی گئی ہے اور یہ الٹے الزام لگانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے جس طرح سے اسلام بات کے اندر ہو رہا ہے آپ کو میں بتا ہوں ایک بندے کا زبتستی پہلے ویڈیو بنا دیا کہ یہ سارا کچھ جو نا پولیس کی بتشدد اسد عمر کے کہنے پہ ہوا تھا میں معافی مانگتا ہوں وہ پکڑ لیا پتا چلا کہ جی اوشانی شاہ ان کا جو ڈیپٹی میرے مسلم لیگ نون کا اس کا پڑا قریبی بندہ تھا اب کم سے کم ایک بندے کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو تھانے کے اندر تشدد کیا جا رہا ہے کہ تم بیان لکھوا کہ اسد عمر نے تمہیں کہا تھا پولیس پہ عملہ کرنے کے لیے تو ایسی والی کمیشن نہیں ایکسپٹبل ہے ہجا سیر میں ایک چیز ایڈ کر دوں سات سو تریپن کے قریب اس وقت تک ہمارے جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور کریک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی وائلیشن ہے اس کی کنٹیمٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمٹ ہے اور دیکھیں ظلم کی بات یہ ہے میرے جیلم میں درجنوں کارکن جو ہیں وہ جیل میں بھی دیے گئے اور وہ واپس آئے ہیں اور اسی جذبے سے واپس آئے ہیں لیکن دیکھیں وہ دھیاڑی دار لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں تو رات کو گھر میں جو ہے وہ کھانا بنتا ہے یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے یہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں کچھ شرم حیاء کر لیں لوگوں کے اوپر صرف اپنی سیاست کی سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ بدوائیں لے رہے ہیں لوگوں کی آپ جھاڑی دار لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں پھینک رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ طریقہ انصاف کے ورکرز ہیں یہ آپ بدوائیں نہ لیں آج دیکھئے چھے لوگ اب تک جو ہے وہ آٹے کی لائن میں لگ کے اپنی جو ہے وہ جان ان کی ججہ دے چکے یہ ملک ایکانومی کے حالات ہیں اور اس کے اوپر آپ یہ کر رہے ہیں کہ جھاڑی دار غریب ترین لوگوں کو اٹھا اٹھا کے آپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو اس بے شرمی سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مظلوم کی آہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی جلدی پہنچتی ہے اور میں یہ سی سی پی او کو اور آئی جی کو بتانا چاہتا ہوں یہ محسن نکوی نے تو اگلے چالیس پچاس جن سے زیادہ نہیں رہنا کیونکہ کانویں دن میں تو وہ انلیگل ہو جائے گا آرٹیکل سکس لگے گا اس کے اوپر اور یہ پاکستان میں چالیس پچاس جن کے بعد جو ہے انہوں نے باقی لوگوں نے بیق اٹھانا ہے لندن چلا جانا ہے یہ آپ مظلوموں کی آہ نہ لیں غریب ترین لوگوں کو آپ اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں آپ کا حساب ہو ایک 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 مناٹ مہین ایگ مہین ایگو آپ نے تیزی پرک کی بات کی تیزی پرک کو اگر ایکشن نہیں ہوتے تو یہ جو cabinet ہے یہ جو نگران وزیرہ آلے ہیں ان کا کیا الیگل سٹیٹس ہوگا نمبر ایک اور نمبر دو اس کے بعد دورمیٹ اگر یہ آگے لے کے جاتے ہیں تو نوی دن کے بعد دورمیٹ کیسے چلے گی اور دوسرا آپ کے دوست ہے جوید چوزری صاحب ان کو بھی تمگا مل گیا سجاہیت باریوہ صاحب سے آدم نے گفشک کی ہے دیکھیں تیس سپریل کے بعد تو کوئی آئینی حیثیت ان کی بچے ہی نہیں تو وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پہلے والا سوال جو ہے اس کا بڑا واضح جواب ہے کہ آئین کے اندر کوئی گنجائش ہی کہ کار ہے ہی نہیں آئین کے اندر اگر یہ تیس اپریل سے آگے جاتے ہیں جوید چوزی صاحب کا میں اپنے چوزی صاحب سے کہوں گا یہ کوئی اچھا سا جواب ہے میں نے چوز صاحب جواب ہے جو ان کا مبارک ہو دوسری میں صرف ایمپورٹنٹ بات کیا کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حکومت کیسے چلتی ہے حکومت چلتی ہے پیسوں سے جب تیس اپریل کے بعد وزیراعالہ اور کابینہ کی کوئی اتھارٹی نہیں رہے گی کہیں پہ سائن کرنے کی لہٰذا آپ کی ساری حکومت جو کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ بلوک ہو جائے گی کیونکہ آپ سائن نہیں کر سکیں گے ایک روپیہ بھی آپ خرج کرتے ہیں آپ کل اس کے لائبل ہوں گے آپ کو سزا ہوگی اس کی لہٰذا یہ جو ایک constitutional crisis جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا ہمیں امید ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سے پہلے اس معاملے کو دیکھ لے گی لیکن اگر تیس اپریل سے خدا آگے جانے کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارے article 6 اور گیارہ سال رہے ہیں تو آپ قانونی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو سامنے لوگ ہیں وہ قانون تو دیکھ نہیں رہے محسن نکوی وہ وردینی پہنتے جو زہولت پہنتے تھے یہ انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں تاریخ میں بہت ساری غلط کام ہوئے اس میں کوئی شک نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں مجھے یقین ہے کہ یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو غیر آئینی کام اقدام ہونے دے گی یہ وہ عدلیہ نہیں ہے اور دو ہزار تئیس وہ پاکستان نہیں ہے اور نہ پاکستان کے عوام نے قبول کرنا ہے آخر میں میں صرف اتنا سا کہہ کے جاؤں گا جی اچھا ایک پیسچر لے لیں گے لیکن میں صرف آخر میں اپنی طرف سے جو آخری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی ہے اس وقت غریب کو چھوڑیں جو سفید بوش ہے اس کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے صرف آٹے کی بوری کی پیچھے جاتے ہوئے ہزاروں کاروبار بند ہو گئے ہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں ملک کو آپ اس حالات میں لے کے آگئے ہیں اور آپ صبح سے رات تک کیا کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر میں نے کیسے پرچے کاٹنے ہیں میں نے تحریک انصاف کے لیڈران کے اوپر کیسے ایف آئی آریں کاٹنی ہیں میں نے تحریک انصاف کے ورکز کو اٹھا کے جلوں میں کیسے ڈالنا ہے آپ صرف تحریک انصاف کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے ہوش کے ناکھون لیں سپریم کورٹ کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا اس پہ عمل درامت کریں اور ملک کو آگے بڑھنے دیں آئین اور ریاست دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ نہ آئین بچا رہی ہے نہ ریاست بچا رہی ہے بلکہ وہ اپنی سیاست بچا رہی ہے وہ بھی نہیں بچ رہی ہے دیکھیں انہوں سے نہ آئین بچ رہا ہے نہ ریاست بچ رہی ہے نہ ان کی سیاست بچ رہی ہے میں تو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بڑی بڑی خصورت بات کیا یہ بتاہیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اگر زمان پارک کے اوپر دوبارہ سے پنجاب پلیس جو ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے جس کے خلقات کا اگرانی بنانکان صاحب کرنے چکے ہیں کہ وہ دوبارہ پلان بنا رہے ہیں کہ چٹ دوڑیں مان پارک کے اوپر تو فیل تحریک ان صاحب کا کیا لائم دیکھیں رمضان شروع ہو گیا امید تو ہے شیطان قید ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہوگی لیکن اگر کسی شیطان نے کریں گے تو دیکھ لیں گے اچھا بھائی صاحب الیکشن کمیشن نے خاتمے لکھایا کہ دلشقردی بہت بڑھئی ہے پانچ ماہ لگیں گے کہ دلشقردی پر قابو پاہ جا سکتے ہیں ساسدانوں پر بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو ٹیک ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو پانچ ماہ دینے چاہیے یہ اسد بھائی اس کا سوال میں آپ کے سوال کا جو پاکی گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو شاید نہ پتاؤ کہ نوجوان جب یہ سوال پوچھ رہا تھا نا تو کمرے میں بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں انہوں شروع کر دیا تھا میرے کے ان میں بہترین جواب اس سوال کا یہی ہے